موسیقی 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 بلکہ پوری پاکستان کی کرکٹ کو لاحق ہے ان سے بات کریں گے رائے صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ رائے صاحب آپ نے سپورٹ سٹار کو وقت دیا رائے صاحب ہمارے پاس موضوع تو دو تین ہے لیکن سب سے پہلے اگر بات شروع کرے تو ہم بابر آزم سے شروع کریں گے چند دن پہلی تو بولٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ریڈ بال میں شان مسعود جو ہے وہ کپتانی کریں گے اور بابر آزم وائٹ بال کے لیے برقرار رہیں گے اور تیزیہ نگار یا ہم جیسے کوئی بات کرنے والے اس حوالے سے تھے کہ اچھا ہے کہ یہ اعتباد دیا گیا ہے ایک شیریز کے بعد وہ کپتان بدلنے کا رواد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہونا بھی چاہیے تو یہ چاہیے کیا ہوا کہ بابر آزم کو کپتانی چھوڑنی پڑ گی ان کا خود کا فیصلہ ہے پریش رائز ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ بسم میں آزم اندرین میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بابر آزم یہ فیصلہ خود کا ہے شیریز کے بعد وہ کپتانی چاہیے یہ آزم نے زیر کے بعد وہ کپتانی چاہیے 없다 ہم اور سا جو پوچیت پر جو چیزیں دی وہ سارا ہے کہ سارا بڑنا میرے کسی کمیت پہنیو کا اور پلیر کے ساتھ ان کے ریلیشن کا ان کے ریلیشن کا جو ہے نا بڑنا وہ صرف بابر دے گا کہ تین ہار رہی ہے جیت رہی ہے بابر کیوں پر ہے لیکن کہ تین دیلیکٹ ہو رہی ہے وہ بابر نہیں کر کہنا اب دو سنبے انہوں نے بیچ میں تین نے شامل کر دیا وائڈ کر کے پر ایک محمد آمیر کو اور تات مار گئے جی بالکل ایسے ہی ہے ٹیپ ڈیسٹرگ کی گئے اور انہوں نے میڈیا کی پر آ کر بڑی بڑنات کے بیشات انہوں نے پوچھنے والا لے تو اس کے بعد انہوں نے شامل کر دیا انہوں سے طریقے سے بعد اور ساتھ پوچھا جانے گا رہا کہ انہوں نے ملا رہے ہیں کہ تین گناہی کے اثرہ جانے انہوں نے کپتان کی پوچھنے والا لے جی آواز آرہی ہے آپ کی تھوڑا سا شور ہے لیکن آپ بات کرتے جائیے جی جی آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات کر رہے تھے آپ ہمارے ناظرین کے لئے بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابر آزم آخرکار ایسا کیا ہوا کہ پورا پاکستان پاکستان کے شائقین جو ہے بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بابر آزم نے مستیفہ دے کے ایک سوالیا نشان بھی کھڑا کر دیا ہے اور اپنے فینز کے دل بھی توڑے ہیں کیا کہیں گے جی جی م�ו صاحب جی جی میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ڈیشو میں ہمارے جو بابر کے فین ہیں آپ دیکھیں میری اظہار سنے جو سنطل سنطل روٹ ہے سنطل روڑ ہے جاہج آپ اپنے پین میں دیکھیں بابر سنطل کر رہو اسنطل سے تراؤن کر رہے ہیں جی اس کے رضوان جا رہے ہیں اور اس پلیر کو آپ نے کپتانی چینج کر کے دیکھ لی آپ نے شہین کو دے دی آپ نے پھر اس کے بعد حیشہ و قسود کو دے دی اب اب ان کی پر فورمس کا بلدہ نے بھی سارا کے سارا آپ بابر کے آنے شروع ہو گیا جی تو اس وجہ سے بابر نے یہ ایک سیکلا دیا کہ یار میں جو اینا اس کو یہاں کپتانی سے دودھ کرتا ہوں اور میں اپنے کتر کو توجہ دوں گا اگر ہی کے پاس کوئی اپنے کپتان ہے بورڈ کے پاس جو تنقیب کر رہے ہیں لوگ کے جہاں کے وجہ سے تو وہ آئیں سامنے جی 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 وہ سامنے آئیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کون رضوان کی بات ہو رہی ہے کتنا بہتر ہوگا کرکٹ کے لیے بابر آزم کا اس طرح سے کپتانی کو چھوڑنا آپ جو پاکستان کرکٹی کے بورڈ چیئرمن کرنا چاہ رہے تھے ٹیم کو یونٹی کی طرف لے گنا جا رہے تھے اتفاق اتحاد کی بات ہو رہی تھی سرجری کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو چیمپین کپ اور یہ ساری ایکٹیوٹیز کا فائدہ تو پھر کچھ نہ ہوا جب انڈین ریزرٹ وہ ہی نکلا گئے بابر آزم پھر دل برداشتہ ہو کے کپتانی جو ہے وہ چھوڑ چکے ہی منڈین رہے تھے جو سرجری کی بات ہے سنسل کی باتیں کہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ so موسیقی 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 بلکل ٹھیک ہے راہی سب خرابی ہے گدر آپ بھی زیادہ سی بات ایک عمر گزر گئی آپ کی اس کرکٹ کے میدان میں سیکھتے بھی سکھاتے بھی اور اب تو آپ سیٹیفائیڈ کوچ بھی ہیں کیا خرابی نظر آتی ہے خرابی ہے کہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی دیکھیں میں پجاب جنورسٹی کرکٹ کا گوچھوں آج آپ دیکھیں پجاب جنورسٹی کرکٹ کی تیم وہ پورا پاکستان میں چینک ہے اس کے پاس اچی سی کی گیم بنی ہے اس کے اندر اچی سی سی اندر اچی سی سی اندر یونوستیس کے بلیئرز ہوتے ہیں اور میں کافی سارے اس طرح پرائیوٹ پلیئرز ہزا دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد دیکھوں اس میں گیوڑکی اچھے مثال پرپورمر ہے اچی سی گونک لائنگ جا تو جب یہ نچلے لیول سے اس طرح ہوگا تو پھر یہ کیسے بچوں کو حوصلہ آئے گا اتنی مہنگا ہے کہ اس طرح مہنگا ہو گیا گیم اس کے بعد بچوں کو کہیں نہ کہیں کہ کوئی نہ کوئی حوصلہ تو ملنا چاہیے تو پھر ہی جا آکے وہ موٹس کے رکھوں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نچلی کرکٹ ہے وہاں پہ بھی یہی کام چل رہے ہیں کہ پلیئر ٹیم کسی کی ہے پلیئر کہیں سے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں جیسے چاہے ہوا ہی ہے دیکھیں اور نیازی صاحب نے بڑا زبردست سیکشن لیا ابھی ان کی نزدی بھی ٹھونوں کی نظرہ آ رہی ہے ابھی وہ کوئی ایسا آئی ہے کہ خاتر خات مجھے بھی رکھا ہم بہت سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے لیکن مجھ آپ سمجھ نہیں آ رہے کہ وہ کیسے چلائیں وہ تو بلیک میں رہ رہے ہیں اس مافیا تو بلیک میں رہ رہے ہیں رائے صاحب مافیا آپ مافیا کس کو نام دیتے ہیں یہ جو کلب ہیں یہ مافیا ہیں کلب کے اوپر جو عودے دار بنتے ہیں وہ مافیا ہیں ریجن مافیا ہیں پی سی بی کے اندر مافیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیپٹر کے اندر جو مافیا ہے نہ مافیا سب سے بڑی بات وہ ہمارے کیپٹرز ہیں جو صاحب کا کیپٹرز ہے وہ مافیا ان کی پسند کے اندر جو پلیئرز آتے ہیں وہ پلیئر ہے اور ان سے پسانے کے اندر جو پلئیر نہیں آتے وہ پلئیر نہیں پاکستان دنیا کے اندر ایک ٹورنیمنٹ لیکن دہت ہی آسان ہو چاہیے ہیں کہ جب آپ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں اس کے اندر چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں وہ کیا آسان ہو گئی ہیں کہ جس کے اندر پر سے اندر کہتا ہے بیس سسٹم ہے آپ دیکھیں جس کے رن جاتا ہے وہ پلئیر بس بات قدم ہو گی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایکس ٹوٹلز ہیں رائے صاحب اس وقت تو کل ہم افتخار احمد کی بھی گفتگو سن رہے تھے پریس کانفرنس میں بڑے دل برداشتہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو تیزیہ نگار ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے یا ایکس ٹوٹلز اصل کرکٹل کی تباہی کا سبب تو یہ بن رہے ہیں کہ ایک اندر پر کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور ایک ہی اندر پر زیرو بنا دیتے ہیں میں دیکھیں میں سارا ہی سام اس کی اوپر اندر پر زیرو بہن سے ایسے پریئر ہیں جن کو یہاں سے سپور بھی منی آیا ہے وہ گھنوگوڑ پریئر سے یہ سوشل میڈیا سے میڈیا سے چیزوں سے ان کو سپور بھی منی آیا ہے دیکھیں جو ایک سسٹم ہے نا کرکٹ کا ایک سسٹم ہے دیکھیں وہ سسٹم یہ ہے جب سوشل میڈیا کچھ پر مچے گا کچھ ہی مچے گی تو کسی پیش پر مچے گا کسی پیش پر مچے گا کچھ پیش پر مچے ہوگا ہے جب آگر آپ کی سسٹم کے اندر ایک بیٹا بیس سسٹم ہے کس بندے میں رانے کر رہی ہیں آپ کو وہی اچھا ہے رائے صاحب ایک بات جو ایک بات جو ہم نے چیئرمن محسن نکوی کی زبان سے بھی سنی اور یہ جو سینئرز کے آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں آپ جقیناً اس پالے سے اچھی بات کر بتا سکیں گے ہمیں حقیقت بتا سکیں گے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کا فقدان ہے ہمارے پاس پیچھے لاٹ نہیں ہے کیا ایسا ہے واقعی کہ یہ جو لاٹ رہ گئی ہے یہ جو پچاس آٹھ پلیئر اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کرپٹر اس طرح سے رہی نہیں میں بھی ایک بات سنے دیکھیں یہ جو آپ نے خکرہ بولا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کا فقدان ہے اس کی اوپر تو دو تنی میں در بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر تو بڑی لمدی چوڑی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ پر اس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کا فقدان ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اوکے تو کوئی ٹیلنٹ کا فقدان ہے ایک لفت یوز ہوتا ہے ٹیلنٹ ہانٹ ٹیلنٹ ہانٹ یعنی کہ ہانٹ کرنا ہے ہم میں کچھ جیس کو شکار کرنا ہے وہ اس کو شکار کرنے پھر وہ نظریں چاہیے ہیں وہ لوگ سیجھے اس کو کر سکیں ٹھیک ہے نا اب وہ یہ ہے کہ بھی اس کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ بہت بڑی رہنسی چوڑی بار ہے لیکن مختصر بار یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹیلنٹ کا فقدان نہیں ہے پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے سسٹم ہی چاہتا ہے اوپر یہ دیکھیں جی اوپر سلے کے نیچے تک پوراں تک ہے کائی صاحب یہ جو بالکل آپ نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے ٹیلنٹ ہانٹ والا ہم ماضی میں دیکھتے تھے کیمپ لگ دیتے ہر شہر میں کوچز جاتے تھے گرمی میں وہ بھی کھڑے ہوتے تھے پلیئرز بھی نظر آتے تھے اب جو ٹیم میں سلیکٹ ہو رہی ہیں وہ تو لگتا ہے آرٹیفیشل انٹیریجنس پہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے سلیکٹ ہو رہی ہیں اور شاید ایک دوسرے کے سوچل میڈیا کے کاؤنٹس دے کی سلیکٹ ہو رہی ہیں ایسا ایسا ہی لگتا ہے آپ کو بھی جی میں ہی کہہ رہا ہوں تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیریجنس پہ ایک 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 وہ ایسے تو پیٹ نہیں ہوتی آپ نے اسے اوپر تو دیں نہیں ہوتی ہے آپ کیا ہے تو دے رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو جو آپ کی جو آپ کی رو ہے رائے صاحب آپ کی ٹیم چیمپئن ہے آپ نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم چیمپئن رہی ناظرین کو اگر آپ بتائیں تو کیا فارمولا آپ نے استعمال کیا کہ آپ کی ٹیم چیمپئن بن گئی ہے اور میرا خیال ہے اگر آپ نے وہ فارمولا استعمال کر کے پنجاب بر میں آپ چیمپئن بنے ہیں تو یہی فارمولا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کم از کم چلے ہنڈر فیسر نہیں تو فیفٹی پرچنٹ تو لینا چاہیے کیا کیا تھا آپ نے آپ ہی پلیئر باہر سے لے کے آئے دیکھیں میری باہر ہماری ٹیم چیمپئن ہے لیکن ہم نے ٹیم کو چیمپئن کرنے کے لیے بنا پروسس ہمارے پلیئر کے اندر آمد یہ قسلی ہے ہر پریختی ہے تو جیسے میں اچھا کھیلوں گا تو میں ٹیم میں آکتا ہوں ورنہ میں ٹیم میں نہیں آکتا ہوں ہم میں ٹکر تو کھیل پر طہل ہوں ارمیرسٹی گرہ پہ لیکن ٹیم میں نہیں آکتا ہوں اس کے لئے میرے لئے اچھا کھیلنا لاظنی ہے تو یہ سکتے پہلی جینا بجئی بڑے گئی بجینا بجئی بجائے پچے میں بجائے مہنس کرتے ہیں جب بچوں کو ہی کونسیزنس ہو ایدارا کہ اب ہم جو اینا کسی پچی پہ نہیں کھینے گی پھر ان کا فوکس صرف گیم کے اوپر آجاتا ہے جب گیم کے اوپر آجاتا ہے تو وہ لوگ جو اینا پھر ہر مند اپنی پر جائے پاکستان میں مدان موجود ہیں پھر وہ میند کرتے ہیں رائے صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کنن بڑی تکلیف دے بات ہے پاکستان میں ایک واحد گیم کرکٹ ہی رہ گی تھی اس نے پوری قوم کو جوڑ رکھا تھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے شائع کی ان نے بتایا کہ وہ کرکٹ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے ہم پھر واپس اسی طرح موڈ میں چلے گیا جہاں سے ہم جنائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد سے جو صورتحال تھی ہم واپس اسی میں چلے گئے ہیں چیمپین ٹرافی سر پہ ہے اور ہمارے وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کیاکٹر نے اس کیفہ دے دیا ہے اور انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان میں آنے والی ہے کیا کہیں گے کیا ارزلٹ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہم وائٹ واش ہوگے تو انگلینڈ تو آپ کو پتا جس انداز میں کرکٹ کھیلتی ہے اور پوری سٹنٹ کے ساتھ آ رہی ہے میں نے کہا کہ پاکستان کے کرکٹ شائع ٹین کے لیے پاکستانیوں کے لیے ایک ہی گیم بچی تھی کرکٹ جس نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا جس نے خوشیاں دے رکھی تھی لوگ انجوائر کرتے تھے چھٹیاں کرتے تھے اس کے لیے پورا اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے آپ کی کرکٹ کا جو حال ہے وہ تو نظر آ رہا ہے اس کے باوجود فیصل آباد کے شائع ٹین نے بڑی برپور پریزنس وہاں پہ شو کی جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے کیسا رزلٹ دیکھ رہے ہیں بنگلہ بیش اسی ٹیم ہمیں وائٹ واش کر کے چلی گئی دیکھیں جی اے اے پاکستان اے اے پاکستان پلیر ہم امید تو رکھتے اچھے گی ہم امید رکھتے اچھے گی میں جنگا ہے کہ پہلے بھی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی ہے وہ انہوں سے کفتام کی ایک ہی بات تھی کہ ہم سے زیادہ بغادر کوئی نہیں چاہے کنگیشن جائے کنگیشن ہم ہم ہر مرتبہ ہمارے پلیر کی پیچی ہماری پوچس کی پیچی ہم تو کنگیشن کو دیکھے ہیں ہم ہم پروفیشنل پریر ہیں پروفیشنل لوگ ہیں ہم چاہی کنگیشن ہوں ہم نے اس کنگیشن میں کھیللے ہی چیللے ہی جی جی لیکن اے پیچھے گی وہ جی دیکھیں پچھے پچھے ہم سے جیتے آئیں بس وہ تو ہم سارے ہی میرے کار میں دعا تو آپ کی طرح ہم سارے کر رہے ہیں لیکن ہم دعائی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور دیکھیں پاتھوں میں کہیے کر رائے صاحب پاکستان مشہور ہوتا تھا فوسٹ بولرز کی ایک منڈی سمجھا جاتا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوسٹ بولرز وان تھرٹی وان ٹوٹی فائی اس سے اوپر کو جاہی نہیں رہا اس کی بزرگی اس کی بزرگی ہمارے ہی انٹرنیشنل پلیئر ہیں جو پاسکان لینل پہ کھیر رہے ہیں پچھے لیے چار سارے دومیسٹک نہیں کھیر رہے دومیسٹک میں لمبے لنبے سپل لمبے لنبے بولنگ اپنا دپاڑ میں اس کو جتوانے میں ان کا کردار مین پلیئر کا ہمارے پاس وقت بھی کمی ہے لیکن جاتے جاتے مجھے بتائیے گا کہ ہمارے بہت سے تجزیان گار جو ہے انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کا بھی بڑا موازنہ کرتے ہیں لیکن جس انداز میں بنگلہ دیش کے خلاف انڈیا کھیلا ہے اور بڑی ہیران کون وہ ٹیسٹ کرکٹ چاہید لگی نہیں رہی تھی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ٹی ٹونٹی جیسا کوئی محور لگلا تھا تو کیا کمپیریزن کریں گے پاکستان کی کرکٹ کی ریڈ بال ہے وہاں بھی ہم ریڈ بال کے لیے بندے ڈونڈ رہے ہیں وہاں وہ تین تین نوور پہ پچاس سیاست رہنزل لگا رہے ہیں نہیں بہتے ہیں ہم نے کبھی بھی بہتے ہیں ہم نے کبھی بھی کبھی بھی ہم نے اپنی ریڈ بول وائڈ بول وائڈ بول میں سپیشل کی ہے ٹیٹ پول ٹیٹی اور بندے کی ہم نے دیشت کردی کردی دوسری بار یہ گی اپنے ہم نے کبھی بڑھائیں گے تو er سے پڑھائیں گے چاہیے شت کے سپیشن کے سپنے دیں پڑھائیں گے اس کے سپنے والبر آئر اور سپنے والبر وہاں سے پڑھائیں گے وہاں سے پڑھانے والبر ہم ہمیں بھی آسان علی جیسے یہ ڈیسی کے ساتھ ہم رہے ہیں وہ کراسی کے لیٹاکس ہم رہے ہیں اپنے ہم میر حمزہ کی بات کریں ہم رہے ہیں ہمیں ایسے بولرز کو ہمارا کسی کا ریوارس ہوتا نہیں ہے جب پیس نہیں ہوگی تو ریوارس کیسے ہوگا رائے صاحب ہمارا کسی کا ریوارس کیسے ہوگا لیکن یہاں کہ حسن کی پیس اتنی تھی کہ 135-138 کی اوپر ریوارس کر رہا تھا بلکور رائے صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ نے بے شمار پیسے نے اور دنیا میں بڑھتی ہوئی لیگز نے کرکٹرز کو خاص کر پاکستان جیسے موالک جیسے کرکٹرز کو جو بیسک کرکٹ ہے اس سے دور کر دیا اس میں کوئی شک ہی نہیں دوستر رائے صاحب ہمارے صاحب موجود تھے کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بڑی اہم باتیں ان نے شیئر کی گراس روٹ لیولز میں جو خرابیاں ہیں اس سے لے کے جو کرکٹ ٹیم اس وقت چل رہی ہے اس میں جو خرابیاں اس کے حوالے سے نے تذکرہ کیا اور ایک بات بڑیہ ہمیں جو ہر پروگرام میں ہم کرتے ہیں جب تک آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت نہیں دیں گے جب یہ سٹار پلیز اپنے انہی جن گراؤنڈ سے جن ٹیم سے ابر کر سامنے آئے ان کو وقت نہیں دیں گے ان کے جتوانے میں ہم کردار ادا نہیں کریں گے نہ تو ان کی ٹیکنیک بہتر ہوگی نہ بالنگ کی وہ سپیڈ جس کے حوالے سے ہم مشہور ہیں وہ ہوگی اور اس کا علمیہ یہ ہوگا کہ ایک بابر آزم آئے گا وہ تو کھیل کے کہیں نہ کہیں اپنی ایننگ اپنی آبیسٹ کرکے چلا جائے گا لیکن اگر ٹیم کی بات آئے تو ٹیم نہیں بن پائے گی اور اوپر سے پھر یہ جو پریشر ہے کہ آپ کھیلیں اور ہماری اس ٹیم کے ساتھ کھیلیں یہ بھی پاکستان ٹیم کے لیے سیٹ بیگ ہے انگلینڈ آ رہا ہے بنگلہ دیش جائے کے خلاف جو پرفارمنس تھی اس کو دیکھتے ہوئے اسی اچھے کی امید تو نہیں ہے ایک امید ضرور لگی تھی کہ پاکستان کی ٹیم دوبارہ سے یونائٹ ہوگی چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شان مسود کو کپتان برقرار رکھا اور وائٹ بول کرکٹ ٹیم کو کیپٹن کو برقرار رکھا لیکن کل رات جو بابر آزم نے بناکہ کیا ہے یہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے لیکن کسی ایک شخصیت کی پیچھے بھاگنے کی بجائے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور خاص کر جن ایکسٹ کرکٹرز کی بات ہو رہی ہے جن سوشل میڈیا یوٹیوبرز کی بات ہو رہی ہے ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کرکٹ ٹیم ہوگی پاکستان کرکٹ جیتے گا پاکستان میں کرکٹ بچے گی گراؤنڈ آباد نظر آئیں گے تو ان کے چینلز بھی چلیں گے ان کے لوگ تیزیہ بھی سنیں گے اور کرکٹ بھی آگے بڑھے گی اگر آپ اسی انداز میں تفسرہ کرتے رہے اور کسی ایک پلئر کو کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بہترین بیٹس مین ہے یا بہترین بالر کسی ایک کی بات کرنے اگر لے کے چلیں گے تو یقیناً آپ کرکٹ کی بلائی کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے آپ کرکٹ کو مزید نقصان بچائیں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی